اگر امام حسین کو امام مانتے اگر امام حسین علیہ السلام کو اس آنکھ سے دیکھتے جس سے رسول اللہ نے پیدا ہوتے ہی دیکھا کشمیر میں اتنی تحقیر نہ ہوتی قتل ہو جانا تحقیر نہیں ہے عزیز آنمن لاکھوں لاشیں دے کر پھر یہ سب کچھ ہو جانا اس میں حکارت ہے فروخت ہو جانا یہ حکارت ہے یہ سب اس وجہ سے ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو صحیح دید سے پیش نہیں کیا گیا ازاداروں نے احتمام کیا لیکن پیشاوروں کو لاکر بٹھا دیا مسلمانوں نے امام حسین کے مقابلے میں اپنا شہید لاکھڑا کیا آپ آج پیش کرتے ہو اشرائے فاروق و حسین فاروق کون ہیں وہ ہیں جن کے بیٹے کو حسین نے تلخ بات کر دی غلام کے بیٹے کہہ دیا کہا تم پتہ ہے تم کون ہو اور ہم کون ہیں ہم نبی کے بیٹے ہیں اور تم غلام ہو ہمارے بیٹا بگڑ کے یہ بات سن کر اس کو غصہ آ گیا خلیفہ دوہم کے بیٹے کو سن کر غصہ آ گیا اور غصے میں والد سے آ کر کہا کہ حسین نے اس طرح سے ہم سے بات کی ہے والد نے فوراں کہا جلدی جا جا کر لکھوا کے لیا یہ احزاز کہ وہ ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر رہے ہیں احترام کریں سب کا کریں جو اعتقاد رکھتا ہے وہ بھی احترام کریں جو اعتقاد نہیں رکھتا وہ بھی احترام کریں لیکن یہ عمل سیاسی ہے اس میں میڈیا بھی آ جاتا ہے اسی سے پھر محرم کو تاثر دیتے ہیں کہ یہ ناامنی ہیں یہ فرقہ وارانہ ہیں اس حرمت کا خیال رکھیں اور ایک بھی حرمتی جو مجالے سے ازا کا سہارا لے کر برطانوی ورجن تشیعوں کا جو برطانیہ نے بنایا ہے اہلِ بید کے مذہب کے مقابلے میں اہلِ بید کے مقابلے میں جو بنایا ہے جس طرح بنو امیہ نے تشیعوں کے مقابلے میں تشیعوں بنایا تھا بنو عباس نے تشیعوں کے مقابلے میں تشیعوں بنایا مختلف شکلیں بنائیں وہ آج تک بھی بعض باقی ہیں ان میں سے وہ سلسلے باقی ہیں جو اس زمانے کی حکومتوں نے بنائے اور آج کے اس خبیص حکومت نے برطانیہ نے جو ورجن بنایا ہے وہ زیادہ حرمتِ محرم کو پائمال کر رہا ہے اور مومنین اس بے حرمتی کے فقط تماشائی اور نظارگر ہوتے ہیں یہ تباہی ہے عزیزان اس تباہی سے بچائیں بچیں بھی اور بچائیں بھی امام خمینی فرماتے ہیں کہ اصل بقا کا راز اسلام کا انقلاب کا راز نظامِ الہی کا راز ولایت کا راز امامِ حسین علیہ السلام کے عزا میں ہیں اس ملک میں دیکھو پیشاور کے ہاتھ میں زمان آگئی ہے لیکن جس ملک میں فقہا کے ہاتھ میں ہیں علماء کے ہاتھ میں ہیں وہاں عزا نے کیا نتیجہ دیا یہاں عزا نے کیا نتیجہ دیا اور اسی طرح جو دیگر مسالک سے تعصب کی بنیاد پر مقابلے کے لیے زد میں آ کر امامِ حسین علیہ السلام کے ایامِ سوگ میں اور اناوین بیچ میں لانا چاہتے ہیں انہیں بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ حرمتِ محرم کا خیال رکھے اور حرمتِ محرم امامِ حسین علیہ السلام کے احترام میں ہے اگر امامِ حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ اہلِ سنت کی علماء بتاتے ہیں میں نہیں ہی ارز کر رہا اہلِ سنت کی علماء کہ تمام صحابہ بھی اگر امامِ حسین علیہ السلام کے ساتھ بٹھا دیں تو وہ سب کے سب خازے ہیں وہ خاشے تسلیم ہیں امامِ حسین علیہ السلام کے مقابلے میں اور ہے کوئی ایسا جو کہے کہ کسی صحابی کا مقام امامِ حسین کے برابر ہے وہ صحابی خصوصاً وہ صحابی جو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو تو لکھوا کے لے ہو یہ میں محشر میں قبر میں دکھاؤں میرے ساتھ دفن کر دو یہ سند کہ ہم ان کے غلام ہیں انہوں نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کیا ہے امامِ حسین علیہ السلام نے عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوہم کے جو فرزان تھے اور مقہ میں امامِ حسین علیہ السلام سے کافی مذاکرات کیے امامِ حسین علیہ السلام کو نصیت کرتے منع کرتے اور اظہارِ حمدردی کرتے امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہا جو میں پہلے مجالس میں پڑھ چکا ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن عمر اگر آج تیرا باپ ہوتا موجود اور میں قیام کرتا مزاہمت کرتا تو وہ تیرے جیسا عمل نہ کرتا بلکہ وہ میرے اقدام کی تعیید کرتا وہ میرے تابع ہوتا وہ میرا پیروکار ہوتا تو اپنے باپ جتنا عدب تو سیکھ موسیقی موسیقی